بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام تنظیموں کے صدور و جرنل سیکٹری صاحبان کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں تمام اگیگا میں شامل جی ڈی اے میں شامل پیرامیٹکس میں شامل تمام تنظیمیں جتنی بھی پنجاب کی ہیں ان کے ذریعے صدر جرنل سیکٹری مرکزی اور سبائی باڈی یہاں پر تشریف لائے گی نورتان میں اور انشاءاللہ ایک بارپور کرمنچن میں لکت کیا جائے گا اس کے منچن کے اندر انشاءاللہ نومبر کے دھرنے کے بارے میں گورو خوص کیا جائے گا میں گورمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ جو بھی مرات ہمارے ملازمین کی آپ نے زبردستی نوٹیفکیشن کر کے غزب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس کیا جائے خصوصی طور پر لیو اینڈ کیشوی کا ظالمانہ نوٹیفکیشن واپس کیا جائے سترہ اے کا نوٹیفکیشن ظالمانہ واپس کیا جائے اور جتنے بھی ادارے نجھکاری کی طرح باب لے کر جا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے کوئی بھی ادارہ پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے دوزار سولہ میں جو ادارے آپ نے پیف کو دیئے تھے ان کی حالت تمام کے سامنے ہے آج بھی تیچر نہ ہونے کے باوجود بھی سکول کے اندر بھرتی نہ ہونے کی باوجود بھی ہمارے تیچروں نے جو میٹرک کا ریزلٹ آیا ہے ایفیسی کا ریزلٹ آیا ہے اس میں ریزلٹ دیا ہے اور انشاءاللہ ہندہ بھی دیں گے ہمارا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ پہلے برک ہے پھر اپنے حقوق کی جنگ ہے انشاءاللہ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے تمام ملازمین کو تمام زلی صدور جنرل سیکری کا وہ کسی بھی تنظیم کا ہے ان کو دعویٰ دے رہا ہوں آگے سے آگے جتنا محسنج ہے اس کو شیئر کریں کوئی دوست یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا ملسان آرس کنسل میں چوبیس اکتوبر کو تمام جتنی بھی تنظیمیں ان کے زلی صدر جنرل سیکری کا کروینچن ہوگا اور انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر ہم سوڑ ساتھ جوڑ کر بیٹھیں گے اور اگلے لحیمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے جو چارٹر آؤ ڈیمانڈ گورنمنٹ کو دیا ہے وہ تمام تنظیموں کا مشترکہ ہے ایک سکیل سے بائیس سکیل تاکہ ملازمین کا چارٹر آؤ ڈیمانڈ دیا ہے اور مزید دے رہے ہیں میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جو آپ نے ہم سے اکتوبر میں کمیٹ میٹ کی تھی اس کے بعد جو کمیٹ میٹ کی ہے اس پر عمل درامت کیا جائے نہیں تو پھر ملازمین دمہ دم اسکلندر کی طرف جا رہے ہیں ہم پور امن ہیں پور امن ہیں گے ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے اتجاز خود پور امن طریقے سے کرنے کے لیے ہم اکٹے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب اکٹے ہو کر ایک ہمارا کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ ایک رہے گے اور اپنے ہاں کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں کھڑے رہیں گے تمام دوست جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج سے چوبیس اکتوبر کے لیے تیار ہو جائیں جو بلدیاتی ادارے جو محکمہ سیج کے ملازمین کے ساتھ ظلم ہوا ہے باقی جتنے بھی ملازمین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور خصوصی طور پر ہماری ٹیچر برادری کے ساتھ ہمارے جو پروفیسر حضرات ہیں ان کے ساتھ ہمارے گلیریکل کے ساتھ اور کتنے بھی ملازمین کلاس فور ہیں ان کے ساتھ جو زیادی ہے یہ بداج سے آپ بہر ہو چکی ہے ہم مزید بداج نہیں کر سکتے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں کھڑے ہوں گے اور اپنے حق لیں گے انشاءاللہ تمام ملازمین جو ہے وہ چوبیس اکتوبر کے لیے جو میں پہنچیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلاند کریں گے انشاءاللہ نومبر میں ایک طریق ساتھ طریق دی جائے گی کہ ہم سب ایک ہو کر اپنی آواز کو طاقتور بنائیں گے اور اپنا حق لے کر ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ ملازمین کی ہوگی اس وقت ملازمین جتنا ٹیکس ملازمین ادا کر رہا کوئی نہیں کر رہا مافیات کی گورنمنٹ ہے کہ ہم پر مافیا نے کنٹرول سمالا ہوا ہے پیٹرول ڈیزل ہر چیز پر مافیا کا کنٹرول ہے ہم دار سمینی مانگتے ہم صرف چھے افراد کا جو پنبا ہے سمکاری طور پر ان کی جو ہم مانگ رہے ہیں کہ ان کا دو وقت کا کھانا جو ہے وہ ان کو مہانا جو اکراجات ہیں وہ صرف پورے کیے جائیں اور وہ ہمارا حق ہے بنیادی رائٹ ہے سیرت علی ہمارا بنیادی رائٹ ہے یہ ہم نے لینا ہے بورڈوں میں یونیورسیوں میں جو رشت کھلوان ہونے جا رہا ہے ہم نے سب کے سامنے باند باندنا ہے انشاءاللہ اپنا ہاتھ میں لیں گے ہاتھ لے کر رہیں گے میں بطور چیئرمین اگھی کا پنجاب تمام ملازمیوں کے تمام یونینز کے تمام ہینڈ سیپان سے جو ہے مطالبہ کر رہا ہوں میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہر اپنی تنظیم کو جو ہے دعوت دیں گے تمام مرکزی صوبائی ٹویڈنل سلی صدر جمعہ سیکٹری ملتانہ سپنسل میں پہنچ کر اگلے لائے ملک کا اعلان کریں گے میرے بانے شکریہ